اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگرام بسم فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ باکر رزا اور میرے ساتھ موجود ہیں میری کوہ ہوسٹ نگینہ بطول ناظرین آج ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے کردار ان کی سیرت اور دور حاضر میں ایام فاطمیہ کس طرح منائے جائیں اس میں نظران اعقیدت پیش کریں گے اور دور حاضر میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہمارے سٹوڈیو میں ہماری قابل اعترام مہمان زاکرہ اہل بیت ملتان کی معروف زاکرہ زاکرہ آلیہ بطول صاحبہ موجود ہیں بہت شکریہ زاکرہ آپ نے سٹوڈیو میں خدمت آوری فرمائی جی اسی کے ساتھ میں اپنی کوہس کی جانب چلوں گا جی نگینہ کبھی دربار میں کبھی بازار میں کبھی در زہرہ پر آ کر کبھی دربار بلا کر اس امت نے زہرہ کو عجر رسالت میں فقط درد دیا ہے قول جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا حصہ ہے جس نے فاطمہ کو دکھی کیا اس نے مجھے دکھی کیا جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس بی بی کو اس امت نے کتنے درد دیئے کتنے دکھ دیئے کتنے ستم دھائے میں اپنی قابل احترام زاکرہ سیدہ آل یا بطول کی طرف بڑھوں گی اور ان سے جانیں گے کہ ہم ان ایام کو کس عقیدت کے ساتھ منائیں ہم ان ایام میں کس طرح عجر رسالت ادا کر سکتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم اپنے امام زمانہ کے حضور تازیت پیش کرتے ہیں آیام فاطمہ کے حوالے سے مولا اپنی بارگاہ میں یہ تازیت قبول و منظور فرمائیں جی سب سے پہلے ایام فاطمہ کے حوالے سے میں جو بات کرنا چاہوں گی اور عجر رسالت کی حوالے سے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ عجر رسالت ہم کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم ذکر کریں گے اس سچی کتاب کا جس کا ایک ایک حرف اور یہ فرمایا گیا اللہ رد بن یابسین اللہ فی کتاب موبین کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر خوشکتر کا ذکر موجود ہے کہ عجر رسالت میں کیا مانگا فرمایا کہ کچھ نہیں مانگو ہے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ مجھے عجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے فقط یہ کہ میرے قرابتداروں سے مودت کرو تو مودت اور محبت کا آج تھوڑا سا فرق جو ہے وہ میں سمجھانا چاہوں گی محبت وہ ہوتی ہے کہ جس پر کائنات کی ہر شئے قربان ہو جائے اسے محبت کہا جاتا ہے اور جس پر محبت قربان ہو جائے اسے مودت کہا جاتا ہے تو محبت نہیں مانگی مودت مانگی ہے عجر رسالت میں تو عربی کا یہ جو سیغہ ہے نا جس میں قربان کا ذکر موجود ہے کافر بے اور اس کے اوپر چھوٹی یہ اور اس کے اوپر کھڑی علیف ہے تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو کھڑی علیف کا مطلب ہے نا علامہ آزر حسن زیدی مرہوم قبلہ جو تھے وہ عربی کے بہت بڑے فاضل تھے ان کی جو ہے وہ یہ ریسرچ تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں قربان کا مطلب جو ہے وہ قرابت دار رہی قربان کا مطلب جو ہے وہ ایک مونس ہے ایک مستور ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر عجر رسالت ادا کرنا ہے تو اس مستور سے مودت کرو اس کے گھرانے سے مودت کرو اس مستور سے جو ہے وہ سیغہ جو ہے اس میں مونس کا سیغہ آیا ہوا ہے تو اب جب دیکھ لیجئے کہ مودت کس طرح کی مودت مانگی کہا ایسے مودت کرو کہ جیسے مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے کیسے مودت ہوتی ہے آپ لے کر آئے مچھلی آپ نے اسے کاٹا پکایا کھایا لیکن ایک مودت کا رشتہ کیا ہے اس کا پانی کے ساتھ کہ جب تک وہ پیٹ میں رہے گی بار بار پانی کی احتیاج ہوگی اتنی احتیاج ہوگی پانی کی کہ اگر ذرا سب ہی جو ہے وہ ذرا مچھلی کا پیٹ میں رہ گیا تو بار بار ضرورت پڑے گی پانی کی تو یہ مودت کا رشتہ ہے کیونکہ مچھلی کی جو زندگی ہے نا وہ پانی میں موجود ہے اگر پانی نہیں ہے تو مچھلی کی زندگی نہیں ہے تو مچھلی زندہ رہے گی پانی کے ساتھ رہے گی لیکن مرنے کے بعد بھی مٹنے کے بعد بھی اس کا پانی سے جو رشتہ ہے وہ قائم و دائم ہے آپ دیکھئے کہ یہی فرمایا گیا کہ دیکھو مودت کرو اس طرح سے جیسے مچھلی اور پانی کی مودت ہے کہ کٹ جاؤ مٹ جاؤ خاک ہو جاؤ مگر پھر بھی اس گھرانے سے مودت کرتے رہنا تو یہ عزر رسالت کا جو حق ہم نے ادا کرنا ہے اور یقیناً ایام فاطمیہ میں جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ بے شک فاطمہ میرا حصہ ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یہ نہیں کہا کہ جگر کا ٹکڑا ہے کہا فاطمہ میرا حصہ ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو یہ کول رسول ہے اس سچے نبی کا کول ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَن نَجْمُ اِزَا حَوَا کہ مجھے قسم ہے اس ستارے کی جب وہ جھکا یہ میرا نبی نہ کبھی بہکا ہے نہ کبھی بھٹکا ہے یہ جو بھی کہتا ہے وہی ہے الہی کے اشارے سے ہی کہتا ہے یہ اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتا یہ جو بھی کہے وہی ہے الہی کے اشارے سے کہتا ہے اور نہ کبھی قدم آگے بڑھاتا ہے وہی ہے الہی کے اشارے سے بڑھائے اور قدم ہٹائے تو وہی ہے الہی کے اشارے سے ہی تو مسلمانوں آج ایک بات تو واضح ہو گئی کہ نبی نے جو بھی کیا وہ وہی ہے الہی کے اشارے سے کیا جو بھی کیا وہ اللہ کے حکم پر کیا تو پتہ یہ چلا کہ نبی کا ہر کول وہی ہے الہی کا اشارہ نبی کا ہر فیل وہی ہے الہی کا اشارہ نبی اگر کسی کی تازیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائے تو وہی ہے الہی کا اشارہ نبی کسی کے لیے ممبر چھوڑ دے تو وہی ہے الہی کا اشارہ نبی کسی کا کھانے پر انتظار کرے تو وہی ہے الہی کا اشارہ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کا ہر عمل ہر کول ہر فیل وہی ہے الہی کا اشارہ تو جو یہ نبی یہ فرما دے کیا ہر باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لئے اٹھ کر کھڑا ہو جائے فرمایے نہیں یہ فقط رسول پر واجب ہے کہ جب بطول آئے تو اس کی تعظیم کے لئے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو نبی نے بارہا بارہا دیکھئے میں ایک جو ہے وہ چھوٹی سی بات اس طرح سے جو ہے وہ حصال دوں گی کہ فقط کلمہ پڑھ لینا یہ مسلمان ہونے کے لئے کافی نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ تم وہ کرو کہ جو تمہارا نبی کرے اسے سنت رسول کہا جاتا ہے یقینا ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ روزہ کس طرح سے رکھنا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ زکاة کیسے دینی ہے ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کس نے بتایا نبی نے بتایا نبی نے بتایا کہ توحید کیا ہے اس کی واحدانیت کیا ہے وہ کمال الہی کس مقام پر ہے یہ مقام ہمیں ہمارے نبی نے بتایا اس سے پہلے اس سے قبل حالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی یہ دنیا روشنی کا چراخ دکھایا تو ہمارے نبی نے دکھایا تو اسی نبی نے فرمایا اسی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو میرا نبی کرے فقط تم وہی کرنا تو پھر اس نبی نے کیا کیا اس نبی نے جو عمل کیا وہی الہی کے اشارے سے کیا جہاں قدم اٹھایا وہی الہی کے اشارے سے کیا اور اگر تم سچے مسلمان کہلانا چاہتے ہو سچے مسلمان بننا چاہتے ہو اگر کامل ایمان لانا چاہتے ہو تو یقینا وہ کرو جو سنت رسول ہے جو تمہارے نبی نے عمل کیا فقط وہی عمل کرنا جو نبی نے فیل کیا فقط وہی فیل کرنا اور ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں بلکہ نونو مرتبہ نبی جس کے دروازے پر جا کر اجازت طلب کریں دیکھ لو کائنات میں وہ کسی اور کا دروازہ نہیں وہ فقط سیدہ کا دروازہ ہے نبی نے شان بتا دی نبی نے عظمت بتا دی کہ دیکھو اگر عجر رسالت ادا کرنا ہے تو فقط سیدہ کے دروازے پر ادا کرنا ہوگا جی خار ایک اور سوال پر رہنمائی فرمائیے گا کہ بی بی کی زندگی ہمارے لئے کس طرح رول موڈل ہے بحیثیت بیٹی بحیثیت ماں یا بحیثیت زوجہ بی بی کا کیا کردار ہے کیا رول موڈل ہے دور حاضر کی خواتین کے لئے خار اس پر ذرا رہنمائی فرمائیے گا ہماری جی بلکل آج کل کے دور کی سب سے بڑی ضرورت دیکھئے عورت کی زندگی کے تین بڑے مراحل جس میں وہ داخل ہوتی ہے سب سے پہلے تو وہ بیٹی بنتی ہے اور بیٹی اپنے باپ کے لئے رحمت ہے پھر زوجہ بنی تو اپنے شہر کے لئے نصب ایمان ہو گئی اس کے بعد ماں بنی تو قدموں کے تلے جنت آگئی دیکھئے کتنے مقام ہیں کہ جو سلسلہ وار ایک عورت کی زندگی کے یہ تین مراحل جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں تو اس بی بی کا مقام ذرا دیکھئے کہ وہ کس کے لئے رحمت بن کر آئی جو خود رحمتہ لیلالمین ہے نصب ایمان اس کے لئے بنی جو خود کل ایمان ہے اور قدموں میں جنت اس کے لئے رکھتی ہے کہ جس کے بارے میں فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت تو یہ جو ہے عورت کی زندگی کے تین مراحل اب ان تین مراحل میں دیکھ لیجئے کہ بی بی کے القاب میں جو سب سے پہلا لکبہ ہے وہ ام ابیہ ہے جسے رسول اپنی ماں کہے کہ ایک بیٹی کا جو کردار ہے وہ ایک ماں کی طرح نبھایا اور کس طرح نبھایا جناب رسول خدا کے خدمت کر کے اور کس طرح سے خدمت کرتی تھی کہ اپنی جو زندگی ہے اس کو نہیں دیکھا دیکھئے بیٹیاں ہوتی ہیں کئی طرح کی فرمائشی ہوتی ہیں اپنی زندگی میں بیٹیاں اپنے باپ سے بہت جو ہے وہ فرمائشیں کرتی ہیں مختلف طریقے کی اور یقیناً بیٹی کا حق بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے ہر طرح کی فرمائش کرتی ہے لیکن جناب سیدہ آج کی خواتین کے لیے سب سے پہلے اس بیٹی کے لیے رول موڈل ہے کہ اپنے باپ کی ماں کہلائیں اس طرح کہ اپنے باپ کا اتنا زیادہ خیال رکھا اور زندگی میں کبھی کوئی فرمائش نہیں کی اور پھر اس کے بعد جو مرحلہ آیا وہ آیا زوجہ کا وہ نصف ایمان بنی مولا کائنات کے گھر میں اور ان کی عزت و تقریم میں اس وقت اضافہ فرمایا دیکھئے مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھئے رول موڈل اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ میرے مولا کائنات کی زندگی میں دیکھئے کہ میرے مولا کائنات ایک رات میں ایک ہزار جو ہے رکت نماز پڑھتے ہیں اور ایک ہزار رکت میں کتنے سجدے دو ہزار سجدے ہیں اب علم کمال اور عبادت کا کمال یہ ہے کہ ساری ساری رات ذکر الہی میں گزرتا ہے میرے مولا کائنات اور پوچھا کسی نے میرے مولا سے کہ مولا یہ کیا ایک رات میں ایک ہزار رکت نماز فرمایا کیا کروں رات کے دامن میں گنجائش ہی اتنی ہوتی ہے کہ علی فقط دو ہزار سجدے کر سکتا ہے خدا کی قسم اگر رات کے دامن میں اور گنجائش ہوتی تو علی تمام زندگی سجدے میں گزار دیتے تو جس کے عبادت کا کمال یہ ہو جس کے قرب الہی کا کمال یہ ہو وہی علی فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ میرے گھر میں آئی ہے جب فاطمہ میرا جو ہے وہ مقدر بنی ہے تو میں نے قرب الہی میں فاطمہ کو اپنا مددگار پایا تو بتائیے کہ یہ ایمان کی کس منزل پر ہے میری بیبی اور کس طرح سے میری بیبی نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے کائنات کے رسول ہیں سلطانِ انبیاء ہیں ان کی بیٹی ہے فاطمہ اور کس طرح سے خود کو ڈھالا ہے اس گھر میں اور بچوں کی تربیت کس طرح سے کی ہے بچوں کی تربیت کا کمال یہ دیکھئے کہ ایک کا خطاب جو ہے وہ سید شہدہ ہو گیا اور کربلا کا آغاز ہوا حضرت امام حسن کی شہادت سے تو دیکھئے اپنے بیٹوں کی اپنے بچوں کی پرورش کس طرح سے کی ہے کہ پوری کربلا پال کر دی ہے امت مسلمہ کو کہ دیکھو اس طرح سے پرورش کرنی ہے ہر ماں کو اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے لیکن جو مثال میری بیبی نے دی ہے وہ ہمارے لئے سب سے بڑا رول موڈل ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے خاص طور پر جو میری بیبی نے تربیت کی ہے کہ جناب سینب سلام اللہ علیہہ کی تربیت سے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ دیکھئے بھائی کے لئے وطن نہیں چھوڑا کہ فقط بھائی کی محبت میں وطن چھوڑ دیا اکثر یہ کہا گیا اکثر ہم نے سنا کہ بھائی کی محبت میں بھائی کے لئے وطن چھوڑ دیا لیکن جو تربیت ہے میری بیبی کی اس تربیت میں یہ شامل ہے کہ دیکھو یہ وقت کے امام پر اگر کوئی بھی مشکل آ جائے تو پھر اپنا گھر اپنا سب کچھ چھوڑ کر فقط قرب الہی کے لئے فقط اس مشن کے لئے جو مشن تھا حسین ابن علی کا اس مشن کو پورا کیا ہے زینب بنت علی نے اور یہ کمال ہے اس بیبی کی پرورش کا جنہوں نے اپنے بچوں کی اس طرح سے پرورش کی ہے اس طرح سے پرورش کی ہے کہ دین خدا کو بھی بچا لیا رسالت کو بھی بچا لیا اور تا قیامت وہ مثال قائم کر دی کہ دیکھو یہ ہے اولاد تربیت کہ آج بھی جب بھی نام لیا جائے گا وفا کا جب بھی نام لیا جائے گا قربانی کا تو حسین ابن علی اور زینب بنت علی کا نام سر فہرست ہوگا اور وہی دوہ کلم پہ تقدیر بن گئی کہ دیکھ لو کہ کس طرح سے درس دیا ہے حسینیت کا کس طرح سے درس دیا انسانیت کا تو یہ کمال ہے میری بی بی کی پرورش کا جی خانم بہت خوبصورت بیان فرما رہی تھی آپ مولا آپ کو سلامت رکھے میں مزید آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بی بی کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں صبر اور شکر آج کی خواتین ان سے کس طرح سبق حاصل کر سکتی ہیں یعنی ان کے کرداروں میں آج کی خواتین کی کرداروں میں کس طرح ہی آ سکتے ہیں جی خوار بالکل بی بی کی جو وہ تمام زندگی ہے بی بی کی صیرت بی بی کا کردار اور جو ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں صبر اور شکر کی منزل جو ہے وہ کمال انتہا پر ہے کیا کہنے ہے اس بی بی کے کہ جس کا صبر اور جس کا شکر سب سے بڑی بات جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آج کس زوجہ میں کس میں جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ ہمت ہے کس میں اتنا جگر ہے کہ اتنا بڑا دل ہے کسی کا کہ اگر شوہر اپنی جو کمائی ہے وہ کہیں اور بانٹ کر آ جائے تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کا ریاکشن کیا ہوگا وہ کس طرح سے ریاکٹ کرے گی یہ چیز جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ دیکھنے میں ملتی ہے کہ شاید ہم نے اپنی ہر شئے کو اپنے لیے ہی مختص کر لیا ہمیں یہ لگا کہ نہیں اگر ہم نے یہ کسی کو دے دیا یا کسی کے لیے ہم نے اس کو وقف کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ کمی آ جائے حالانکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہتے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور تنگ دستی میں جو صدقہ ہے تنگ دستی میں جو فراہ دلی ہے کہتے ہیں کہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے تو میرے مولای کائنات کی مثال آپ سب کے سامنے ہے کہ جو سارا دن کی جو عجرت ہوتی تھی جو کام کرتے تھے جو عجرت ہوتی تھی تو وہ جب یتیم بچوں کو دیکھتے تھے تو اپنی ساری عجرت ان میں بانٹ کر آ جاتے تھے اور گھر جو ہے وہ اس طرح سے خالی ہاتھ واپس آتے تھے تو مگر ایک حرف بھی کبھی میری بی بی نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا یا میرے بچے کیا کھائیں گے بس یہ صبر اور شکر کی منزل کی انتہا ہے کہ ایک ماں کا اپنے لیے تو صبر کرنا سمجھ میں آتا ہے لیکن اپنے بچوں کے لیے صابر اور شاکر ہونا اور خود میرے مولا کائنات سے کوئی سوال نہ کرنا یہ سب سے بڑی مثال ہے ہمارے لیے کہ وہ بی بی کہ جو کوئی سوال ہی نہیں کرتی وہ یہ نہیں کہتی کہ میرے مولا یا میرے وارث آپ نے جو کچھ تھا وہ بانٹ دیا تو اب میرے بچوں کے لیے کیا لے کر آئے ہیں بس صبر اور شکر کے ساتھ یہی کہا کہ بے شک ہمارا خدا وارث ہے اور بے شک ہم خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں تو دیکھئے کہ یہ صبر اور شکر کی منزل کی انتہا ہے ایک اور واقعہ جو آپ کا بے شمار مرتبہ جو ہے وہ آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ دروازے پر سائل آتا رہا تین دن تک در سیدہ پر سائل آتا رہا کیا کرنے آتا رہا کہا پنجتن نے روزہ رکھا اور جب روزہ افتار کرنے کا وقت آتا ہے تو دروازے پر سائل آ جاتا ہے اب جب دروازے پر سائل آتا ہے تو پنجتن اپنے حصے کی ساری روٹیاں اٹھا کر ان کو دیتے ہیں اور پھر نمک اور پانی سے روزہ افتار کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اب ایک دن یہ ہوا دوسرے دن ہوا تیسرے دن بھی جب پنجتن نے اپنے حصے کا سارا کھانا اٹھا کر اس سائل کو دے دیا تو خالق کائنات کی لدائی جبرائیل جلدی سے آ دستر خان جنت بھی لیتا جا قرآن کی آیتیں بھی لیتا جا تاکہ کائنات کو یہ معلوم ہو سکے کہ سیدہ کے ہاتھ کی پانچ جو کی روٹیاں جب میزانِ الہی کی عدالت میں تلتی ہیں تو قرآن کی تیسی آیتوں کے برابر ٹھہرتی ہیں تو بتائیے کہ وہ بی بی کتنی وزنی ہوگی اب یہ دیکھ لیجئے کہ میرا جو ہے وہ کہنے کا مدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آج کسی ماں میں ہے وہ حمد کسی ماں میں ہے وہ جگر کہ اپنے بچوں کے آگے سے کھانا اٹھا کر فقط کسی سائل کو دے دیں کہا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا ظاہر ہے مگر یہ پنجتن کا دروازہ ہے یہ سیدہ کا دروازہ ہے یہاں پر آیا سائل کتنے کہا ایک ہی سائل آتا رہا کیا لے کے جاتا رہا پانچ جو کی روٹیاں لے کر جاتا رہا مگر یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ بی بی کے دروازے پہ جو آ رہا ہے سائل اس کو ایک روٹی دے دی جاتی کیونکہ وہ ایک ہی سائل تھا نا ایک روٹی سے اس کا پیٹ بھر جاتا باقی کی چار روٹیاں جو تھی وہ پنجتن مل کر کھا لیتے تو سائل کی مراد بھی پوری ہو جاتی اور پنجتن کو بھی اس طرح سے جو ہے وہ روزہ افتار کرنے کے لیے جو ہے وہ افتاری جو ہے وہ ان کی ہو جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا یہ در سیدہ پر آئے ہیں کتنی کتنی مرتبہ کہا تین دن تک آتے رہے در سیدہ پر آتے رہے اور لے کے کیا جاتے رہے کہا روٹیاں لے کے جاتے رہے روٹیاں لے کے جاتے رہے اور اگر پنجتن چاہتے تو ایک روٹی بھی دے سکتے تھے مگر پنجتن نے یہ سنت اور حجت قائم کر دی تا قیامت کہا یاد رکھنا یہ در سیدہ ہے تم نے جب بھی مانگا اپنی اوقات کے مطابق مانگا مگر جب انہوں نے عطا کیا تو اپنے نہیں گیا تو یہ سبر اور شکر کی منزل ہے کہ ادھر سبر اور شکر کی انتہا ہوئی ادھر خالق کائنات کی آواز آئی کہ اے جبرائیل دسترخان جنت لیتا جا قرآن کی آیتیں بھی لیتا جا تو جس بی بی کے سبر اور شکر پر قرآن کی آیتیں نازل ہوں پورا کا پورا سورہ نازل ہو تو اس کے سبر اور شکر کی منزل تو ہے وہ کتنی کمال پر ہوگی کتنے اروج پر ہوگی تو آج کے دور میں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ دیکھئے کہ فراغ دلی کیا ہے بچوں کو کیا تربیت دینی ہے اور ساتھ جو ہے وہ آنے والا جو سائل ہے وہ کیا امید لے کر آیا اور کہتی ہے نا کہ جب تمہارے دروازے پر کوئی آ جائے تو یقین جالو اس بات کو سمجھ لینا کہ وہ پہلے اپنے رب کے پاس گیا اس نے جا کر وہاں سوال کیا اور اللہ نے اسے تمہارا راستہ دکھا دیا تو خدارہ یہ چیز اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے یہ سب سے زیادہ جو ہے آج کی ماں کی ذمہ داری ہے آج کل کی سوجہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو اتنا پر ایمان بنا دے اتنا پر افروز بنا دے اگر عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور یقین جانئے کہ میری بیبی نے پوری زندگی میں یہی مثال قائم کی ہے ایک بہترین بیٹی ایک بہترین زوجہ اور ایک بہترین ماں اور بہترین جو ہے اولاد کی پرورش کو تشکیل دیا ہے خدارہ خدا کرے کہ پروردگار ہم سب ماں کو ہم سب بیٹیوں کو یہ توفیقات عطا فرمائیں کہ ہم اپنی ذمہ داری دور میں خدا کرے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ پرورش دے سکیں کہ وہ اپنے وقت کے امام کے لئے ان کی آمد کے لئے تیاری کریں ان کی نصرت کے لئے تیاری کریں یہ ہم ماں کی ذمہ داری ہے اور اس کے سب سے بڑا رول موڈل جو ہے ہمیں بی بی کی سیرت سے ملتا ہے بی بی کے کردار سے ملتا ہے خدا کرے کہ ہر ماں کو وہ شار نصیب ہو ہر ماں کو وہ جرت وہ حمد وہ صبر وہ شکر نصیب ہو کہ جیسا کہ بی بی نے اپنی زندگی میں ہم سب کے لئے سبق دیا ہے اور ہم سب کے لئے بی بی نے یہ راہیں اور منزل بی بی نے ہمیں بتا دی ہیں جزاک اللہ ماشاءاللہ خار بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ بی بی کے بارے میں نظران اقیدت پیش کریں تھی خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بہت شکریہ جزاک اللہ میں اپنے اور اپنے ہوسٹ کی جانب سے اپنی مہمان سیدہ آلیہ بطول کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتی ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام بسم فاطمہ میں تشریف لائیں اور اس پروگرام کو اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ نورانیت بخشی اور آخر میں پروگرام کا اختتام ہم ایک شیر سے کریں گے اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ